السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتران ورکٹر صاحب قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے اس کی جو خال ہے اسے دفن نہ کیا جائے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ذات مال مال کے ذائع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی خال دفن کر دی جائے یہ فیصلہ بہت جلدی میں لیا ہوا صحیح فیصلہ نہیں ہر چیز کی قیمتیں کبھی گھٹتی ہیں کبھی بڑھتی ہیں اسی طریقے سے چمرے کی قیمت بھی کبھی گھٹتی ہیں اور کبھی بڑھتی ہیں اگر کوئی شخص دکان کھولے اور اگر اس دکان میں اسی مال کی قیمت سو روپیہ ہے لیکن دو سال کے بعد پانچ روپیہ ہو جائے تب بھی وہ اسے بیچے گا ہی اسے دفن نہیں کرے گا اب ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت بھی ہمیں قربانی کے جانور کی خال بیچنی ہی چاہیے اگر چھتیس روپیہ ہی کیوں نہ آئے دفن نہیں کرنا چاہیے یا پھر آپ ضائع نہ کریں تو آپ اسے اپنی استعمال ملائیں اسے آپ مسلح بنا لیں دباغت دینے کا طریقہ سیکھیں اور اسے چیزیں بنائیں اور بنانے کے بعد اسے مارکٹ میں فروغ تو کریں کیونکہ ممکن ہے کہ چمڑا دباغت دینے کے بعد اگر ہم اس سے بہت ساری چیزیں بنا لیں گے تو چمڑے سے زیادہ ہمیں بنی ہوئی چیز کی قیمت مل جائے گی لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ دفن کرنے سے بچے ضائع کرنے سے بچے اس کے علاوہ بالکل آپ بیچیں ساف سترہ کر کے آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر لیں بیگ ہے جیکیٹ ہے یا پھر گلدستہ وغیرہ ہے پھول ہے تھیلی وغیرہ ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں چمڑا ہے کموزہ وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں جو آپ بنا سکتے ہیں آپ اسے بنائیں اور اسے آپ مارکٹ میں بیچیں یہ کام ہمارے لئے بہت فائد مند ہوں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا فرمائے اور ازاتِ مال سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ